موسیقی ڈالر کے ریٹ میں اس طرح کا اتار چڑھاؤ آنا دیا پتہ لگاؤ کچھ تو گڑ بڑا ہے یہ میں بتا دوں آپ کو کہ یہ ماننے لائک چیز ہی نہیں یوئی کی طرف سے ایک سٹیٹمنٹ آئی ہے بہت بڑی سٹیٹمنٹ ہے گائس یوئی نے پاکستان کو ایک مشورہ دیا پاکستان سے کہا ہے یوئی نے کہ آپ کشمیر کشمیر کرنا چھوڑ دے ابھی آپ کو ضرورت ہے کہ انڈیا کے ساتھ اپنے ریلیشن کو بیٹر کرنے کی معیشت کو چلانے کے لیے جو اقدامات کی تقویت تھی وہ پاکستان نے خود ہی کرنے ہیں قیمتوں میں اضافہ ہے وہ ایک بہت بڑا معاملہ ہے معاشی چیلنجز کا ایک بہت بڑا ایشو ہے بس یہ ہی انڈیا اور پاکستان میں فرق ہے یہاں مارشلال لگتے رہے ہیں انڈیا میں کبھی مارشلال نہیں لگا ڈاکٹر جے شنکر جو میسٹر فر ایکسٹرینل افیرز ہیں انہوں نے پھر پاکستان کو جو ہے وہ ٹارگٹ کیا اور کہا کہ اور ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہمارا نیبر پاکستان ہے ہمیں اس طرح کی چیلنجز ہیں کوئی بھی چیز چھوٹیا صاحب کا گودر بھی مرجے تو انڈیا نے کیا ہے ایسا ہی ہے ہمارا میڈیا بھی یہی بتاتا ہے ہمیں یہی کہا جاتا ہے پرائم نیسٹرز کو مگر دے کے یہاں تقریر کرتے ہیں تو کہتے ہیں انڈیا سے لڑیں گی کشمیر لیں گے جنگ کریں گے یو این کے اندر جائیں تو یو این میں یہ کہتے ہیں کہ انڈیا سے پیس چاہتے ہیں کیوں ہمیں ہمیں کیا بتاتے ہیں وہاں جا کے کہتے ہیں انڈیا کیسے اوپر جا سکتے ہیں انڈیا کے حالات اس لیے بہتر ہے اس کی گورنمنٹ بہتر ہے ہماری گورنمنٹ بہتر نہیں ہے گورنمنٹ اس ادھر کی بہتر ہے ہمارے سے بڑا ہے لیکن بہتر ہے تو اس ٹیم جو ہے وہاں آٹا جو ہے تیس سے پینتویس روپے پچیس سے تیس روپے یہاں پر دو سو کے اوپر چلا گیا ہے بلکل ایسا ہی ہے پاکستانی خوش ہیں یا انڈیا خوش ہیں نہیں انڈیا پھر بھی انڈیا خوش ہیں کیونکہ ہی در خوش ہوئے نہیں سکتا کام عالمی سطح بھی ہمارے حلاف ہیں بیسکلی وہ بھی ہمیں قرضے بغیرہ نہیں دے رہی اس لیے کہ ہمارا ملک پہلے ڈفائٹ ہو ہوگا ہے اپنے پاکستان سے ہم انڈیا بنگلہ دیش شیفٹ ہو جائیں وہ بہتر ہے آج بنگلہ دیش اگر ہم دیکھیں تو وہ کہتا ہے کہ بھئی خوش ہی ہے ہمیں ہم الاغ ہو گئے ورنہ ہم بھی انہی کرائیس میں رہتے ہیں کیا آپ کو لگتا ہے کہ بنگلہ دیش نے ٹھیک ہی الاغ ہو گئے جی بنگلہ دیش نے ٹھیک ہی الاغ ہو گئے بہتر کی ہے جی پاکستان نکال کے اودر الادہ ہو گئے وہ بہتر ہو گیا ہماری بد قسمت ہی ہے اٹھا ہے وہ پچیس سے تیس روپے کلو ہے یہاں پر اٹھا دیکھیں وہاں پر جو ڈالر ہے وہ ایٹی ون روپیس کے اور یہاں پر ڈالر دیکھیں کیا سمجھتے ہیں کون خوش ہے پھر ہم بیسکلی ہیں ایکری کلچر کانٹری اس میں ہم نے تو یہ بہلوہ شعبہ بھی ترکین ہی کیا کہ ہم نے آپ نے دیکھیں کہ آج سے بیس سال پہلے بھی جو ایشوز تھے وہ اٹھا چینی اور گندم کے تھے اور آج بھی وہی ایشوز ہیں وہ ٹھیک نہیں ہو سکتے جب تک یہ مطلب کہ ہمارے اوپر کوئی ایسے اکمران نہیں آئیں گے اور جو ادارہ جہاں پہ محدود ہو جائے گا وہ سارا کام ٹھیک ہو جائے آپ کو لگتا ہے سر کہ آج ہماری گورنمنٹ ہمارے سے سنسیر ہے آج اگر دیکھیں ایکونمی کہاں پڑا آگے ڈیفورٹ کر رہی ہے نہ پہلے کبھی کوئی ہے نہ ابھی کوئی آ رہا ہے یہ اللہ تعالیٰ کا خاص کر رہے ہیں ملک سلامت ہے اور اس کی دعا کرنے کی کہ سلامت رہے دیکھیں یہ ہے کہ یہ جو لوگ ہیں نا ان میں سے کوئی بھی nobody sincere آپ مجھے بتائیں کہ 35 سالوں سے آپ نے یہ نیوز سنی ہے کہ پاکستان نے اس کنڈری کو بیٹ کیا ہو اس کنڈری کو بیٹ کیا ہو لیکن انڈیا ایسی کرڑا ہے بات یہ ہے کہ پاکستان میں ابھی جو فورن ڈیزرب میں ایک بات سنتا ہوں وہ 3.4 ڈیلین یا 4 ڈیلین کے قریب ہیں اب ہمارے سے پچاس سال پہلے بنگلہ دے شلیدہ ہوا ہے صرف انہوں نے یہ کی ہے کہ سمپل گورنمنٹ بنائی ہے وہاں پہ جو ڈیزرب ہے نا لاسٹ وہ 75 ڈیلین کے قریب ہے وہ صرف اور صرف فرق کتنا ہے تو انہوں نے گورنمنٹ جو سادگی سے چلائی ہے پاکستان میں یہ کی ہے کہ پاکستان میں یہ اکمران یاشین کرتے ہیں ساری لیکن یہ ہم لوگوں کا کسی کو پرواہ کو نہیں ہے میں اگر مدر کے اپنے طور پر سروائیو کر رہا ہوں تو میرا مدر کے اپنا مدر کے سسرہ اللہ تعالی کا خاص کرم ہوگا لیکن جو 70% of the people پاکستان وہ سارے مدر پریشان ہیں جن کی انکم جو ہے نا پچیس سے بیس ہزار کے درمیان میں ان کو پہ آج جب ڈائی سو پونے تین سو کلو ملے گا گندم ڈیڑھ سو پر ملے گی تو آپ کا سسرہ جو خراب ہو جائے گا کہ شاید دوست ممالک مدد کو آ جائیں گے یا کہیں اور سے پیسے مل جائیں گے سلاحات کب کریں گے کیا وجہات ہے کہ یو ای جیسے بڑی کنٹریز بھی اس قسم کی سریڈمنٹ دے رہی ہیں پرو انڈیانز کیا وجہات ہیں پاکستان کے اگیس اور انڈیا کے ساتھ انڈیا کے حق میں کیوں بیانات دے رہی ہیں بھائی یو ای نے کہا ہے پاکستان تم کشمیر کو بھول جاؤ کشمیر لینا تمہارے بس کی بات نہیں ہے ابھی تمہیں کام کرو اور مشورہ دے رہا ہے یو ای میں کہہ رہا کہ بھائی کہ آپ انڈیا کے ساتھ ٹریٹ کو کنٹینو کرو اس میں تمہاری بھلائی ہے اور دونوں ملکوں کی بھلائی بھی اسی میں یہ بڑی obviously this is something جسے کہتے ہیں سمجھنے والی چیزیں ہیں یہ ہفتہ ویسے بھی ویکنڈ تو جو لوگ گزر گیا لیکن یہ coming week is very important because ڈیڈیا کے جو national security advisor ہے عجید توبل صاحب وہ امریکہ آ رہے ہیں obviously but a strategic level پر dialogue ہو رہا ہے لیکن there is a question and that question is that is پاکستان really understanding what ڈاکٹر جے شنکر is bringing up to وہ چیزیں کیا لے کے آ رہے ہیں اور یہ نیا انڈیا کیا concept ہے یہ paradigm shift کیا ہے یہ کس طرح کی چیزیں ہیں جیسے for example اگر آپ ڈاکٹر جے شنکر کو سنیں تو وہ کہتے ہیں کہ جو انڈیا کا جو strategic culture ہے وہ the strategic culture needs to come from آپ کی وہ جو جیسے کہتے ہیں نا کہ history values culture ان چیزوں سے آتا ہے اور وہ properly کہتے ہیں کہ جو جو انڈیا کی ڈیپلومیسی ہے اگر مہا بھارت term میں دیکھا جائے تو وہ کہتے ہیں کہ جو greatest ڈیپلومیٹ ہے وہ شری کرشنا اور حنو مہن جی تھے this is what he is saying and then ڈاکٹر جے شنکر کو اگر آپ آگے سنیں تو وہ کہہ رہے ہیں کہ جو آج آپ multipolar انڈیا کی بات کہہ رہے ہیں تو that used to come from کروکشترا جو تھے ان کی طرف سے آتی ہے پھر ایک for example non-aligned تھے کچھ ایسے لوگ بھی تھے lords تھے جو بالا رامہ اور رکمہ جو تھے وہ non-aligned تھے اسی طرح for example ارون کی وہ بات کرتے ہیں کہ وہ emotionally interdependent تھے اور کچھ ایسے بھی تھے جیسے for example کرشنا جو تھے وہ strategic patience دکھاتے تھے اور بہت چیزوں کو forgive کر دیتے تھے اب اسی طرح اور بہت ساری چیزیں ہیں کہ آج کل کیونکہ دنیا میں rules based order کی بات ہو رہی ہے تو کرن جو تھے وہ اس طرح کی چیزیں جو ہے وہ کہاں کرتے تھے یہ اگر آپ دیکھیں کہ یہ اسی طرح یہ جو concept strategic deception کا تو وہ کہتے ہیں کہ جو کرشنا تھے وہ illusion جو create کیا کرتے تھے and all that اب یہ جو انڈیا کا strategic culture کا concept ہے کیا do people really understand کہ یہ چیزیں کیا ہیں اور انڈیا جو ہے وہ کس طرح history language culture religion values society کے اندر کیا چیزیں انکورپریٹ کر رہا ہے and what is this new india and paradigm shift کیا ہے انڈیا کے اندر because pakistanis are so much busy آپ سے چیئے اتھی پہنے کے دوسرے کپڑے پھڑنٹ ہیں and they have no idea کہ what prime minister modi is talking about this new india اور وہ کہتے ہیں کہ جی for example اگر آپ پانچ important points ہیں جو میرا خیال ہے انڈین government they are working on that اور اس میں جو ہے وہ کہتے ہیں کہ ہم اگلے 25 years میں انڈیا کو develop ملک بنانا چاہتے ہیں develop ملک ملک اگر آپ جو انڈیا کے جو انفرسٹرکچر کس طرح کا بڑھے گا اور جس پیس تھے وہ گروہ کر رہے ہیں 6-7 پرشنٹ پر that is something which is very 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 important to look at اب یہ جو پچیس سال میں وہ کس طرح develop کر پائیں گے کیا کریں گے ان کا کیا پلان ہے is this link to the political stability is this link to the BJP is this link to Prime Minister Modi and all that کیا اگلے پانچ سال میں وہ کدھر جائیں گے کیونکہ دوسری طرف جو ہے they believe that the Prime Minister Modi has basically divided the country and so on اب دوسری چیز یہ ہے جو یہ بات کرتے ہیں کہ ہمیں اپنے آپ کو colonial mindset سے liberate کرنا ہے جو کہ اگر آپ کو یاد ہو جو کیا نام ہے ان کا یہ جو BBC کی for example documentary آئی ہے اس کو انہیں سارا انڈیا اٹھ کھڑا ہوا انڈیا میڈیا اٹھ کھڑا ہوا حالانکہ انڈیا میڈیا کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ normally they do the government's line and all that لیکن یہ جو چیز ہے کہ جی colonial mindset so یہ term basically اور یہ thought جو ہے کہ انڈیا جو colonial جو جسے کہتے ہیں نا mindset کو challenge کرے گا اور یہ colonial اس سے نکل آئے گا liberate کرے گا اب یہ کس حد تک کر پائے گا کیسے ہوگا اس کے لیے کیا کرنا پڑے گا جیسے for example میں دیکھ رہا تھا ایک بڑی اچھی journalist ہے پلکی شرما پہلے ویون میں ہوتی تھی اب انہوں نے ایک اور پلیٹفارم جوائن کر لی ہے تو وہ she was talking کہ جی وہ اپنے پہلے ایک شو میں بات کر رہی تھی کہ بی بی سی جو ہے اس نے انڈیا پہ بات کی ہے تو بی بی سی انگلینڈ کے اندر کیا ہے یہ وہ بی بی سی ہے جو روائل فیملی کے بارے میں کیا بات کرتا ہے اس کو گورنمنٹ آف جو ملکہ برطانیہ وہ کیا کرتی ہے بی بی سی کا چیف ایگزیکٹیو ہے اس نے فارمہ پرائم منسٹر کو لون لینے میں مدد کی بہت ساری چیزیں ہیں جو وہ کھاڑ کے لکھ رہے تھے سامنے اور ذاری بات ہے دیوٹ چیلنجنگ اور یہ وہی برطانیہ ہے جس نے دیوٹ چیزیں ہیں اور دنیا جو ہے مارے مارے پٹرول پاپ میں پھر رہی ہے اس میں اس کے بعد جو مگیائی کا عالم پاکستان پر چھائے گا تو میں کہتا ہوں بی چھا گیا ہے کھانے کے لیے کچھ نہیں ملے گا جو آئل تھا کوکنگ آئل جو کشمی کا کوکنگ آئلہ یا بھی وہ پہلے پانچ سر روپے کھلو تھا اور پانچ سر روپے اور ایک دن میں ڈیڑھ سو پیہ بڑھ گیا اب وہ ساڑھے چھ سر روپے کلو ہو گیا تو اس کے بعد جو یو اے بھی پاکستان جاتا ہے انداد مانگنے لیے تو وہ ہی بات کرتے ہیں کہ پہلے بھی آپ کشمیر کا مسئلہ جو ہے انڈیا کے ساتھ بات چیت کریں اس کو حل کریں اس میں دونوں موالک کی بھلائی ہے وہ یو اے بھی مو چار کر بہلا ہے کہ کشمیر کا مسئلہ چھوڑ دیں تو انڈیا کا حصہ ہے تو اس کو رہنے دے یہ مسئلہ ہی چھوڑ دیں تو اس پر بھی انڈیا کی جو پلائنک ہے میں کہتا ہوں پورے ورلڈ میں حالات پاکستان کے میں جب کہتا ہوں وہ ڈپلوم میسکیں ان کے لیاث ہیں اس کی مانی جاتی ہیں انڈیا کی جو بات ہیں پورے ورلڈ میں مانی جاتی ہے پاکستان کے جو ارد، 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 سارے موالک ہے اس کے ساتھ حالات بری دنیا جو اس کے حالات ساتھ ہیں اس کے ساتھ بھی اب کوئی ریلیشن نہیں ہے کہ چینہ کی بھی کوئی ہماری حالات اتنے اچھے نہیں ہیں جیسے پیچھے عملہ ہو گیا تھا ایران کے ساتھ ہمارا پاکستان کا تو انڈیا کے جو اردگیر سارے ممالک کے ساتھ اچھے جنگ چلیے ایران ایک مسلم کنٹری ہے ہمالستان ایک مسلم کنٹری ہے سعودی رہبیہ ایک مسلم کنٹری ہے سب سے پہلے ہمارے مسلم کنٹری دیو ہیں ہم آزستان اور ایران ان کے ساتھ ہمارے کیسے دیکھوا تھے ایران ہم آئی جو لے سکتے امریکہ بہتر کی وجہ سے امریکہ بہتر نراز ہو جائے گا اور سعودی رہب نراز ہو جائے گا حالانکہ جو آج ہم ریشیا کے پاس ہماری بلو رانی گئی ہوئی ہے وہ بلو رانی کے پاس ایران کے پاس جاتی ہماری بھی کچھ گلتی ہے کہ ایران نے ہمیں پیاز دیا اس پر ہی پاکستانی عوام نے اطلاع کہ شیعہ کافر پیاز ہے بہترکی کر سکتا ہے بھئی اس میں اتنی جہالت ہے کہ آپ بھوک سے مر رہے ہیں بھوک سے مر رہے ہیں تو ایک ملک آپ کی انداد کر رہا ہے اس کو بھی کافر بول رہا ہے کہ یہ شیعہ کا بچہ ہے وہ مسلمان آپ کا ملاتہ رہا ہے بھوک سے بہترکی کر سکتے ہیں امریکہ بہدر کی وجہ سے یا سعودی راک کی وجہ سے انڈیا سے لے لے انڈیا کے پاس بھی تو وہی ریشیا کا تیل کو ریفائن کر کے رکھا ہوا ہے ان کے پاس ریفانری ہے پاکستان جو پاس تو لیکن انڈیا کے پاس ریفانری ریفائن کر کے رکھا ہوا ہے ان سے لے لیتے ہیں وہ سستہ بھی پڑھتا اور یہ امریکہ بہدر بھی نہ نراض ہوتا سعودی راک بھی نہ نراض ہوتا اور جو یو آئی کہہ رہا ہے وہ اس کے وہ بات بھی پوری ہو کیوں بھائی سے انڈیا سے پاکستان کو آئی مگرہ رہے گیا ہوں میں تو نہیں لگتا کہ جو مختلف مبارک سے بھائی آنات آتے ہیں ان کا کیا ریکشن ہے بھائی ان کا ریکشن صرف اسی ایک بات پر ہم انڈیا بار بار فوکس کروانا چاہتے ہیں دوسری اسلامی مبارکوں کہ آپ بھی انہیں کہیں وہ انہیں اس چیز کو بارے میں کہتا ہوگا لازم کہتا ہوگا کہ اس مددے کو بھول جائیں اس مددے کو انہیں کہیں کہ یہ بھول جائیں کیوں کیوں یہ کہتا ہے یہ بات بھلا کہوں انڈیا مختلف مبارک سے اسلامی مبارک سے کیوں یہ بات کہتا ہے کیوں کہ باہل یہ ایک ملک ہے صرف یہی ایک ملک ہے جو کشمیر کی بات کو اٹھاتا ہے مرنہ دنیا میں کوئی مسلم ملک ہے تو وہ بخستان کے حکم ہے بخستان کے اس میں اپنا بھی وفاد ہے ہے وفاد اگر یہ لیٹرشپ اچھی ہو تو یہ وفاد بہت پہلے مکمل ہو جاتے ہیں میں پہلے دن سے یہ بات کر رہا ہوں اے تو آپ کا یہ ڈائی آن بڑا مشہور ہے پہلے دن سے بات کر رہا ہوں مشہور ہے نا تو میں یہ بات نیشہ کرتا ہوں میں جو بات ہے وہ بلکل چہرے کے اوپر چاہرے آ کر کہا دیتا ہوں کیوں اچھی بات ہوتی ہے بھائی جو انڈیا کی اپروچ ہے نا پورے ورلڈ میں پورے ورلڈ میں اس کی بات مانی جاتی ہے یہ بھی بات ہے نا بھائی میں پنجاگی کے پورے ورلڈ میں پورے ورلڈ کے ساتھ ٹریڈ ہے اس کا ایک بڑی اکانلی ہے اس کی بات مانے گا کہ وہ پاکستان کی مانے گا بھائی میری بات سنو ہمارے یا پنجاب میں ایک مثال دیا تھی کہ اگر اجھے تُسی گھروں کھا کر ٹرو تو دونوں اگلے بھی پکا کر دے سنویں گا لے اگر دوڑے گھرچ کچھ نہیں تو دوڑے اگر کدے سنویں گے یہی بات ہے کہ میں پنجابی سنویں گے کہ اگر آپ کا ملک ترقی کر رہا ہے اگر آپ کا ملک ترقی کر رہا ہے تو میرے بھائی آپ کی باعت بھی بات سنویں جائے گی اگر آپ کا ملک ڈیفالٹ ہو رہا ہے بھائی میں تو مقصر یہ ہے کہ بات کہنا ہے کہ اسد بھائی بات ٹھیک کر رہے ہیں تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو پاکستان کے وہاں میں بیچاری اس کا کوئی قصور نہیں ہوتا ہم بھی کم میں شامل ہیں بھائی کیا کریں ہماری حکمران ہیں ان کی وجہ سے ہم بھی بہت زیادہ بھی بچارے ہیں بیچارے نہیں ہم جاہل ہیں میرے بھائی بلکل بچارے ہیں ہم بیچ میں دنسے جا رہے ہیں ہمارا تو اتنا کوئی قصور نہیں ہے جو پینتیس روپے آئل بڑا ہے ایک دن میں بڑا ہے اس کے پہلے پانچ دن کے دو دن پہلے پچیس روپے ڈالر بڑا ہے اس کے بعد کیا پاکستان کا جو گریب طبقہ ہے لو طبقہ ہے وہ کیسے گزارا کرے گا رکسات بھائی تھوڑا اس پر عمل کریں یا اسد بھائی بولے کہ پاکستان کا جو لو طبقہ ایک دھیاریدار آدمی ہے وہ کیسے زندگی گزارے گا اس کا ایک طریقہ ہے لیکن وہ ہم کبھی اختیار نہیں کریں گا کبھی نہیں کریں گا میں دعوی سے کہہ سکتا ہوں خودکوشی نہیں نہیں اچھا بات یہ ہے کہ جب غربت اتنی زیادہ بڑھ گئی ہے ایک مجبوری کہہ لے کہ اب اس کو ٹالہ نہیں جا سکتا تو میرے بھائی اما ہم جو جن کے پاس کچھ مسائل بہتر ہیں وہ ہم ایک دوسرے کی ملت کر سکتے ہیں صرف اس طریقے سے ہم گزارہ کر سکتے ہیں اچھا آپ کو پتہ لگا ہے چل کے انہا ہے کہ انڈیا کے سکرو آپ کو ٹائٹ کر رہا ہے یوں اے بھی کہہ رہا ہے کہ انڈیا کے ساتھ ہے تلکوات اچھے کرو سعودی عرب بھی کہہ رہا ہے کہ آپ کو تب ہم پاس ہلیں گے جب آئی ام آف کے ساتھ اور اپنے اپنی عوام پر ٹیکس لگاؤ ہم اپنی عوام پر ٹیکس ٹپاس دیتے ہیں تو سارے ملک مسلم کنٹری آپ کے مسلم کنٹری جو آپ برادرانہ کہتے ہیں کہ اسلام اسلام بھائیس بھائی سلا کے ساتھ ہم میرے بھائی بھائی HDMI ایساکتے ہیں ہمارے پاس گریویں رکھو تو کوئی بھی کتا بلہ آپ کو نوچ رکھتا ہے ختم ہو جائے گا جب ہمارا ایٹمی احساسا گریویں رکھی رکھی بات میں کہتا ہوں تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ اتنی بے وکوف کون ہے تو پھر اس کو اچھا 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 ایسے حلاد رہتے ہیں اگلے کچھ سالوں میں پاکستان کیا زندہ رہا ہے پاکستان کو اپنی آرمی آدھی کرنے پڑے گی بلکہ چوتھ رکھنے پڑے گی اس کے ساتھ یا پاکستان کو اپنے ایٹمی احساس سے دیں یا اب یہی چیز بڑھ چیز ہیں باقی ہم نے ایک ایک چیز کہا کہ ساری چیزیں دے دی ہیں اللہ ہم نے بیج پیئے برونے ملک اپنے ایم بیسے کی تھی جو بیڈنگ تھی وہ بھی بیج تھی آپ ہمیشہ ہر بات پر آرمی کو بلیم کرتے ہیں کیا آپ کو لگتا ہے کیا آپ کو لگتا ہے اس مثال میں لے لیں کہ آرمی اپنے احساس سے دے کر کیا اس ملک میں اپنا ایزان پھر یا اپنی دھانس پھر بھی جلا سکتے ہیں میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں یہاں پر ہے میں جو بات کرنے جا رہا ہوں اس کا تعلق اس سے ویڈیو سے ہے یا نہیں میں یہ بات کہتے ہیں پاکستان اس طرح ہو گیا وہ ہو گیا اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو جنگ ہند کے لیے بنا رہا ہے پاکستان کو بنا رہا ہے یہ کہاں لکھا گیا ہے اور اسرائیل کے مقابلے میں بنا رہا ہے یہ ہمیشہ رہ گا یہ بات واقعی سچے پاکستان پر برا وقت ہے اللہ کرے گا یہ بھی ٹھیک ہو جائے گا جو برا جی ایسے ہی ہے اچھا ہم ملے جواب دوں ہوگی اس کی قبلیٹ یہی ہے کہ پاکستان کو اللہ کی ذات نے اسرائیل کے مخالف میں پیدا کیا ہے گرزوہ عید کے لیے یہ ٹوٹے گا نہیں ہے بکھ رہے گا نہیں تو یہ جو باپ ہمارے علاقہ ہوئے ہیں کہو اب آپ کا باپ ہے جس کے پاس چالی بھی ہیں گرزے پچاس بھی ہیں گرزے کا ضرب ہے گوانگا دشوہ کس سے ٹوٹا بھائی میری بات سنو رہا ہے یہ پاکستانیوں کے لیے کتنے چھوڑا اتنے یا غزوہ ہند کے لیے پیار دھٹے ہیں کھانے کو کھانے کے لیے پیچھ نہیں ہیں میرے بات سنو رہا ہے میں پیار سے بھائی رحمت اللہ آپ کو سمجھاؤں گا پہلی تو یہ کوئی دلیل نہیں ہے کہ اس ملک کو غزوہ ہند کے لیے بنایا گیا ہے دوسری اس بات کی کوئی دلیل نہیں ہے کہ یہی لوگ غزوہ ہند کریں گے تیسرے یہ بات کہ یہ بات کبھی نہیں تاریخ میں رہے گی کہ یہ ملک ہمیشہ رہے گا میں نے پہلے بھی ہوا رہا کہا کہ جس قوم میں جس قسمے میں جس سلطنت میں ناانصافی اور عدل نہیں ہوگا ناانصافی زیادہ ہوگی وہ میرے بھائی ختم ہوں گے غزوہ ہند کی بات آتی ہے تو وہ میرے اللہ کا کام ہے وہ میرے اللہ نے شروع کرنا ہے کس ملک سے لوگ آتے ہیں کس کھٹے سے لوگ اٹھتے ہیں اور کیسے اٹھتے ہیں یہ اس کا یہ کونسپٹ بالکل نہیں ہے کہ یہ پاکستان لڑے گا یا یہاں کے لوگ لڑیں گے میرے بھائی بھائی یہ چھاپ آپ کے دنوں پر بھٹا دی گئی ہے نہیں اتنی چھوٹی سی عمر میں تھوڑا سمجھے ایک رسم بتا دیں رحمت اللہ کہ یہ آپ کدھر سے پڑھائے گے گلوہ ہند کے لئے پاکستان بنا ہے کان لکھا 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 یہ ہمارے مذہبی سکالر کا سکالر ہے آپ کی تلیم یہ آپ کو کدھر سے سنے ہی ہوگا سکول سے سنا ہے کہ کسی علماء سے سنا ہے مجھے تھوڑا سا بتا دیں بتا رہے ہیں ہمارے مذہبی سکالر کا علماء یا علماء یا علماء ان سے سنا ہے پھر چھوٹے سوال یہ پوچھنا پاکستان تو ٹوٹرنے کے لئے نہیں بنا تو وہ جو ہمارا حصہ آدھا تھا وہ بنگلہ دیش کا وہ پھر کیوں ٹوٹا جی مولانا صاحب اس کی دلیل دے ہے کو دلیل بھئی ہمارے جو علماء ہیں نا بھئی ہمارے علماء بھی اچھا چھوٹے ہیں اچھا چھوٹے ہیں اپنی دکانیں چمکا کر بیٹھے ہیں غزوہ ہند کے لئے ہم بنے ہیں ہاں جی ہر مشہل ہم چھوٹنے کے لئے بنے نہیں ہم چھوٹنے کے لئے بنے نہیں بنگلہ دیش نے تو کیسے رہدہ ہونے ہی تھا یہ ہونے کا یہ جی ہونے ہی تھا اچھا میرے بھائی 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 سندھو دیش بن جائے اس طور پر سندھو دیش تو بن نہیں تھا پھر بلوچستان لیتا ہوگا پھر ہموں نے بھائی بلوچستان لیتا ہوگا ہاں وہ غزوہ ہند بھائی کا بھی ویڈیو کٹ چکی ہے اور کہیں نہیں کہا کہ پاکستان میرے کو بھائی کہیں ہر ویڈیو میں کہا ہے کہ یہ کو لیبل نہیں لگا ہوا کہ پاکستان کی عوام اس غزوہ ہند کو لڑے گئے اور میرے بھائی وہ لوگ لڑیں گے جو پکے سچے مسلمان ہوگے اور اسلام کی طالبات پر مکمل عمل کرتے ہوگے میرے بھائی پھر تو وہ طالبانی ہیں طالبان میں تو طالبان کو مسلمان نہیں مانتا میں طالبان کو مسلمان نہیں مانتا آپ رکھتار بھائی وہ کوئیسے میں کیا اس کو بولوں پاکستان کو جنگ ہند کے میں اس لیے کہہ رہا ہوں جو پاکستان کا مغربی علاقہ ہے اور افغانستان اور ایران وہاں پر علاقہ ہے خوراستان وہاں سے وہ شروع ہوگا اس میں پاکستان بھی شامل ہے میں اس لیے کہہ رہا ہوں یہ تو وقت آگا لیکن یہ ہمارے مولا پاکستان زندہ رہے اچھے دکانے چمکاتے ہیں اپنے گوصلے پھینکتے ہیں اور وہ ہمارے جو نئی جنریشن اس کے دماغوں میں پھنس جاتا ڈگوسلا اور وہی پھر ہمجمان اگر بس وہی ایک ہمارے مومبتی ایک وہ پکڑا جھلو سامنے وہ گزوہ ہند ہوگا گزوہ ہند ہوگا بس اس میں پھنس کر آگیا اور کچھ بھی ہوگا گزوہ ہند ہوگا یہ تو وقت ثابت کے لیے اللہ ہمارے جنریشن آپ ہوگے کہ نہیں ہوں گا اللہ ہمارے ہوں گے یہاں اس ملک میں نہ ہو یہاں کے لوگ نہ کریں لیکن اتنا دیمان ہے کہ یہ ہوگا ہمارے ضرورت ہے میرے بھائی اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کی اور اپنا ملک بہتر کرنے کی جیسے اسد روح ہے عساق دعا نے بولا نا اللہ نے یہ ملک بنایا تھا اللہ ہی محنت کرے گا اللہ ہی سب کچھ کرے گا اللہ ہی سب کچھ کرے گا بے شرط وہ کرے گا لیکن سب سے پہلے شرط یہاں آپ محنت کرو گے یہی ہے نا ہر کام ہم نے اللہ پر چھوڑ دیا محنت ہم نے بھول گیا بھول گیا تو آپ نے آپ تو نہیں کچھ ہو جاتا تم ہی کہتے آپ کو ماری ویڈیو اچھے لگی ہوگی ویڈیو اچھے لگی ہو تو ہمارے چینل ضرور سبسکرائب کریں ملتا ہی ویڈیو میں نئے ٹابک ساتھ اب تک دیجئے اجازت اللہ حافظ